شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں آپ سب کا ہوسٹ اور دوست محمد حسنین پروگرام رمضان رہنوان اس میں ہم آپ کی لئے لے کر آتے ہیں حقیقت پر مبنی ایسے واقعات جو اس جدیدوں میں بھی ہمارے لئے مشہر راہ ہیں تو آج ہم جاتے ہیں آج ہمیشہ کی طرح میں آپ کی لئے لے کر آیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں سے ایک حدیث چلیں بڑھتے ہیں آج کا ہمارا حدیث ہے صفائی نفص ایمان ہے اب دیکھیں صفائی نفص ایمان ہے یہ آپ نے ہر جگہ میں سنا ہوگا and it's very much simple صفائی ہر کام کے اندر ہماری لئے اچھی ہوتی ہے اگر وہ ہماری جسم کی صفائی ہو اگر وہ ہماری گھر کی صفائی ہو گلی محلوں کی صفائی ہو ہمارے سکول کی صفائی ہو my class کی صفائی ہو اور یا ہمارے پورے شہر کی صفائی ہو اور یا مل کی صفائی ہو تو ہر ایک قسم کی صفائی ہماری لئے اچھی ہوتی ہے تو دیکھیں اب ہر ایک ساف چیز انسان کو بہت پسند آتی ہے اب گھر کا میں آپ کو ایک جامپل دیتا ہوں گھر اب گھر کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو کام کے دوران جب آپ انٹر ہوتے ہوں اپنے کمرے کے اندر لائک یہ میرا سٹوڈیو کمرہ بھی ہے تو اس کے اندر جب میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں پھر انٹر ہوتا ہوں تو یہ بہت زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ یہ گندہ ہوتا ہے اس وقت تو جب میں اسے ساف کر لیتا ہوں تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہوتا ہے اور ہر ایک چیز اچھی لگتی ہے اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں اور خاص کر اپنے آپ کو جب ہم صاف رہتے ہیں تو ہماری عادت بن جاتی ہے ہر ایک چیز کو ہم صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں صاف ستری چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں اور ہم لوگ زیادہ صفائی پر دھیان دیتے ہیں اور ہم لوگ صفائی کرتے ہیں تو اسی لئے صفائی ہمارے لیے ہر چیز کے اندر فائدہ من ثابت ہوتی ہے اگر وہ ہماری کلاس کی ہو یا سکول کی ہو یا کسی بھی چیز کی اب دیکھیں میں آپ کو میں نے آپ کو ٹو ایکزمپل دی اب سکول کی اب سکول ہمارا ہم لوگ بہت کچھ کھانا کھاتے ہیں like this is simple کہ بچے دیاتر سکول میں بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ اپنے گھند جسنا بھی گھند ہوتا ہے وہ وہاں پہ پھینک دیتے ہیں اور اگر آس پاس میں ڈس بین ہو تو ایسے بس بہت کی طرح پھینکتے ہیں ڈس بین میں کہ ہو سکتے ہیں کہ اگر گرا تو گرا اگر نہیں گرا تو بس نہیں گرا اور وہ پھر چلے جاتے ہیں اس جگہ سے تو سکول کی بھی صفائی ایمپورٹنٹ ہے اب دیکھیں ہم سکول کی صفائی کے لیے ضروری ہے نہیں کہ ہمارا بہانہ ہمیں چاہیے ہو کہ سکول کے اندر گیسٹس آ رہے ہیں تو آپ اسی لیے صفائی رکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ عام طور پر بھی صفائی رکھیں کیونکہ جو نیو کمارز آتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی گیسٹس ہوتے ہیں اور جب انہیں یہ سکول آپ کا سکول پسند آتا ہے تو پھر زیادہ وہ جو ہے آپ کو اپریشیئیٹ کریں گے تو اسی لیے یہ بات میں آپ بچے کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ سمپل ہی اسے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اور آئینہ سے اپنے سکول کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کریں اور خاص کر کلاس کو بھی صاف رکھیں کلاس کے اندر زیادہ لوگ شاپنر کا گند جب وہ لوگ نکال لیتے ہیں شاپ کر لیتے ہیں شاپنر سے پینسل کو تو اس کا گند وہی پر گرا دیتے ہیں پیجز سے کوئی یروپلین بنا رہا ہوتا ہے کوئی جہاز بنا رہا ہوتا ہے تو جو ویسٹ پیپر ہوتا ہے اس پیپر کو وہ لوگ جو ہیں ویسی گرا دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویسی اس سے جو ہے ٹریش کے اندر گرا ہے کیونکہ پیپر سے بھی ٹیشو پیپر بن سکتے ہیں سوئی اٹس اپارٹ آف ریسائیکلنگ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ہر ایک چیز کا دھیان رکھیں اور اسی طرح ہمارے باقی کی سامان بھی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے باقی کے سر ایک چیز کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس کا بہت زیادہ اچھے طریقے سے اسے صحیح طریقے سے رکھیں اب دیکھیں اب بھی میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو اس کے اندر اگر کوئی بھی گند ہو تو آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیں گے کہ یہ آپ کی پیچھے کیا ہوا ہے اگر آپ کو اتنا برا لگتے ہیں تو ہر ایک انسان کیا اپنا روم کتنا گندہ ہو سکتے ہیں بن سکتے ہیں اسے پھر صاف کرنا پڑتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صاف صفائی کا خیال رکھیں اور صاف صفائی تو ہم رکھتے ہیں پٹن چیز ہم سے بھول جاتی ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے ہماری اندر روحانی صفائی ہم لوگ ہر قسم سے صفائی کر لیتے ہیں ہم لوگ جسمانی صفائی تو پوری طرح سے کر لیتے ہیں پٹن چیز ہم لوگ روح کی طرف سے ہمارے اندر ہی اندر سے صفائی ہماری پوری طرح سے نہیں ہوتی ہے ہم لوگوں کا ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں لائک لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ جھوٹ نہ بولیں ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ جھوٹ نہ بولیں اور غیبتیں نہ کریں وہ ایسے اور بھی جتنے بھی برے کام ہیں جس طرح رشوت لینا اور ایسے اور بھی بہت سے کام ہیں تو وہ سب کچھ چھوڑ دیں اب دیکھیں یہ سب کچھ چھوڑنے کے بعد ہمیں دل ہی دل میں سکون رہتا ہے وہ سکون ہمیں جو ہے ان سب کچھ لے کر تو ہمیں جسمانی طریقے سے سکون ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہر ایک فیسیلٹیز ہوتی ہیں پر ہمیں روحانی طریقے سے دماغ ہی دماغ میں ہمیں یہ سکون نہیں ہوتا چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ روحانی طریقے سے ہمارے اندر سکون نہیں ہوتا تو اسی لئے میں آپ کو اس کے حوالے سے ہاں آئیڈیا میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں تو ضرور آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک دفعہ ایک ایسا انسان جو کہ جوڑی کرتا تھا اور ایسے وغیرہ وغیرہ اور بہت سے کام کرتا تھا جو کہ اچھے نہیں ہوتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیے گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذرا مجھے یہ بتائیں میں چوری کرتا ہوں اور ایسے جتنے بھی برے کام ہے وہ سب کرتا ہوں تو میں اس سے کیسے اپنے آپ کو لے کر دور جاؤں میں یہ چوریاں ختم کر دوں اور میرے اندر سے یہ ساری برائیاں چلی جائیں تو آپ کو پتہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کیا کہا انہوں نے کہا جھوٹ بولنا بند کر دوں تو جب اس نے سوچا ٹھیک ہے میں جھوٹ بولنا بند کر دوں گا تو وہ گیا اس نے سوچا میں چوری کرتا ہوں تو اس نے سوچا پھر اس کے مان میں آیا کہ میں چوری کروں گا تو پھر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا تو اس لئے وہ ایک کے بعد ایک چیز کا سوچنے لگا سوچنے لگا 또 میں تو اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں تو ان سب کاموں میں پھج جاؤں گا تو اس لئے اس کی وجہ سے وہ سارے کام اسے چھوٹنے پڑے جھوٹ کی وجہ سے تو اس لئے جھوٹ ساری بڑائیوں کی جڈ ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ساری برائیوں کی جڑ ہے جیسے لیے اگر آپ کیلئے یہ ایسا اگر چاہیے تو نہیں اور اگر ایسا ہو بھی تو آپیں صرف اور صرف اگر جھوٹ بولا بند کر دیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری برائیاں آپ سے نکل جائیں گے تو جھوٹی ہر ایک چیز کی جڑ ہے اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ہر ایک برائی آپ کے اندر آئے گی اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو جو برائیاں پہلے سے بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی چلی جائیں گی اور نہیں بھی نہیں آئیں گی تو اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے کہ ہم لوگ روحانی طریقے سے بھی اپنی صفائی کو ٹھیک طریقے سے کریں تو اسی لیے جب ہم لوگ روحانی طریقے سے بھی اپنی صفائی کرتے ہیں تو وہ صفائی نفس امان نہیں پر صفائی پورا امان بن جاتا ہے کیونکہ جب ہم لوگ ایسی اپنے آپ ہر ایک انسان ایسی اپنی اندر کی ہر ایک چیز کے اندر صفائی کریٹ کرتا ہے وہ صاف سوترے دل کے ساتھ در ایک کام کرتا ہے تو پھر صفائی پورا ایمان بن جاتا ہے اس انسان کے لیے تو اسی لیے صفائی کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اس حدیث بہت زیادہ سمپل تھا اور بہت ہی ایزی تھا پھر آپ نے ضرور اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج تو مجھے یقین ہے اور آپ نے یقین ہمیں جواب دینا ہے ہمارے کمنٹ سیکشن میں اور آپ نے ہمیں اپنی کیمتی رائے سے میرے اوفشل فیس بک پیج محمد حسنین پر میسیج بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کیمتی رائے ہمیں پھیج سکتے ہیں تو اب اپنے میزبان دوست محمد حسنین کو پروگرام رمضا رہنما سے اجازت دیجئے کل تک کیلئے اللہ حافظ دے تو نہیں کر رہا جانے کا پٹ پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات